بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی I am so honored آج مجھے بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے جس شخصیت سے میں آپ کو ملانے لگا ہوں آج A little hint ان کی ایک کتاب آئی تھی کافی عرصے پہلے انہوں نے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی تھی اس کے بعد ایک دوسری کتاب آئی تھی تیسری کتاب آئی اور وہ ایک نوول کی صورت میں ان کی جو کتابیں آئیں انہوں نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی زندگیاں کو بدلنے میں اللہ تعالی کی طرح فلانے میں بڑی ہلپ کی اس سے بری کیجول سیشن گپ شپ لگائیں گے ان کے ساتھ ان کا نام میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں ان کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آرٹیکل جنہوں نے لکھا آرٹیکل ہے جی شروع کرتا ہوں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہوں ٹائٹل ہے جی خزان کی رت کا پیغام کرونا کی وبا سے اس دفعہ بہار کے موسم کو خزان کی رت میں بدل دیا شاخ زندگی سے ہر روز پتے جھڑے ہیں اور شجر زندگی اجڑ رہا ہے طبعی اور حادثاتی امواد کا ہاتھ کون پکڑ سکا ہے وہ تو ہر حال میں اپنا کام جاری رکھتی ہیں سو ہر روز جاننے والوں سے کسی واقفکار کی موت کی اطلاع ملتی ہے میڈیا بھی آئے دن کسی نہ کسی معروف شخصیت کی وفات کی خبر دیتا ہے تارک عزیز مفتی محمد نعیم علامہ طالب جہوری اور سید منور حسن جیسے لوگوں کی رہلت کا سانیہ تو ایک کے بعد ایک کر کے پیش آیا اب تو انشاء کا وہ شیر اکثر یاد آنے لگا ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھیں زبادہ سی کرونا اب تک کروڑ کے قریب لوگوں کو بیمار اور قریبا پانچ لاکھ کو موت کا شکار کر چکا اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ نہ جانے کہاں جا کر رکے گا مگر موت کی اس خزان رت میں اور انسانی پت جڑ کے اس موسم میں خاموش پیغام ہے وہ یہ کہ انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں زندگی گزارے اسے جلد یا بدیر اپنی جنت کو چھوڑ کر جانا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا سے سچی محبت اور بندوں سے حسن سلوک کر کے آنے والی دنیا میں اپنی جنت بنا لے وہ جنت جس سے انسان کبھی نکل نہ چاہے گا اور نہ کوئی اسے وہاں سے نکال سکے گا جانے والوں کا افسوس اپنی جگہ مگر دانائی یہ ہے کہ اس پجھڑ کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھ کر اپنے جانے کی تیاری مکمل رکھی جائے اپنا ہر عقیدہ اور عمل قرآن مجید کے این مطابق کیا جائے کیونکہ آنے والی عبدی دنیا میں آفیت وہی لوگ پائیں گے جن کا ہر عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق ہوگا باقی لوگوں کے حصے میں پشتابوں کے سباہ کچھ نہیں آئے گا یہ تحریر ہے ابو یحییٰ کی یہ ان کا پینے میں اور اصل نام ہے ریحان احمد یوسفی اسلام علیکم ریحان بھائی کیسے ہیں آپ اسلام علیکم آپ کی آواز بلکل آ رہی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھوڑا آواز میں ڈیلے ہے تو قطع کلامی معاف ہو آپ کی کتابیں جو ہیں جب زندگی شروع ہوگی پہلے آئی اس کے بعد اس کے اگلے پارٹس بھی آئے قسم اس وقت کی خدا بول رہا ہے انہوں نے بہت ساری لوگوں کی زندگیاں بدلی رہے ہان بھائی انکلوڈنگ می پہلی دفعہ میرا خیالہ ہم فیس ٹو فیس ہو رہے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے میرا بڑا خواہش تھی کہ میں آپ سے ان پرسن بھی ملتا پاکستان میں لیکن کیسے ہیں پریحان بھائی آج کل کیا مصروفیات ہیں اور یہ جب زندگی شروع ہوگی لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس طالب علم کو دعوت دی کہ میں آپ کے چینل پر آپ کو جائن کروں میں بہت شکر بزار ہوں الحمدللہ یہاں سب ٹھیک ہیں اور وبا کے ان دنوں میں بس اللہ سے آفیت مانگ کر جی رہے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہرحال اللہ کا بہت احسان ہے اس نے آفیت سے رکھا ہے جی اس لیے کہ طبیعت پہ دیکھیں نا ہر روز جب آپ کو اتنا مل رہی ہے کیونکہ میں ایک پبلک فگر ہوں لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں ہلکا وسی ہے تو ہر روز کا مبیش اطلاعاتی ہے کسی بیمادی کی کسی موت کی بہت قریبی لوگوں میں سے بھی اب اطلاعات آنے لگی ہیں اور جو لوگ سیلبرٹیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو میڈیا بھی بتا رہا ہے تو اس کا طبیعت بھی ایک اثر ہوتا ہے ظاہرہ کے انسان ایک حساس مخلوق ہے اور جی اسان سے وہ اس کو آسانی سے فیس کرنا اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام ہے یعنی یہ مرحلہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری نسل نے میں نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ کم ابھی سو برس بات جا ہے یہ اس طرح کی وبہ آئی ہے اور ستر برس سے پچھلے ستر برس سے انسانیت نے ایک ہنیمون پیریٹ گزارا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کہ جس میں خوبہ نہیں تھی اس میں کوئی عالمی جنگ نہیں تھی بہت سکون سے دو نسلوں نے وقت گزارا ہے اور تغییر یہ اتنا بہت کرائیسیس ہے جو انسانیت کو فیس کرنا پڑا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ محسوسات ہیں انسان ہیں کمزور ہیں ایک طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے تو جب وہ اثر ہوتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ پھر کلم اٹھا لیتے ہیں اور وہی تحریر تھی جو آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے بہت آئے کہ ہم سب کو آفیت دیں جس واری کتا کلامی ماف وہ ڈیلے بھی آ رہا ہے میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا کی بابا ہے اس میں آپ نے جو آرٹیکل لکھا میں نے پڑھ کر سنایا ابھی اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک opportunity بھی ہے کہ وہ ایک جو زندگی میں ٹھہرا ہو آیا ہے ایک دم یعنی کہ آپ گھر سے باہر نکلنا آپ نے چھوڑ دیا جو زندگی کی بڑی مصروفیات تھیں جس میں جو بڑی time کا تقاضہ کرتی ہیں بڑی energies کا تقاضہ کرتی ہیں وہ ایک دم جب تھمی تو ایک دم اس واقعے کی تھوڑی realization ہوئی جو بہرحال ہم سب کو face کرنا ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں موت سب کے لیے سامنے کھڑی ہے آج نہیں تو چلے داستہ بار پون سال پر تو اس موت کی یاد دہانی کو کیسے process کرنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح کر لے آپ نے article میں بھی روشنی ڈالی کہ موت کے وقت بھی تھوڑی تسکین ہو اور آنے والی زندگی پہ جو ہم لوگ یقین کرتے ہیں اس میں بھی فلاہ ہو کہ کچھ سرسری سے کیا پوائنٹس کریں because لوگ ابھی بڑے سننے کے موڈ میں ہیں لوگ stand still پہ ہوئے ہیں so what would you tell them in detail دیکھیں انسان بڑی عجیب مخلوق ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان کے genes ہر function لکھا ہوا ہے بس یہ نہیں لکھا ہوا اور واقعہ تو نہیں لکھا سائنسدان جی بتاتے ہیں کہ موت نہیں لکھی ہوئی تو ہم لوگ موت کے بارے میں اتنے زیادہ غیر حساس ہیں اتنے بے حس ہیں کہ جب ہم جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں تب بھی ہم موت کے بارے میں نہیں سوچتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے ایک نوجوان کسی شادی میں جائے گا تو وہ سوچے گا کہ کبھی میدی بھی شادی ہوگی ہم گھر میں کسی کے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کبھی میری بھی گاڑی ہوگی کسی جنازے میں جا کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی میں بھی اس جنازے کوئی ایک ہوں گا اور میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوگا تو انسان بے حس مخلوق ہے اس معاملے میں اور اس کے اندر غالباً جینز ہی نہیں ہیں کہ وہ موت کو محسوس کرے لیکن اللہ تعالیٰ چکہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو جھنجوڑا جائے تو پھر بعض اوقات اس طرح کی بابائیں آتی ہیں جب مسلسل موت کی طرح ملتی ہے انسانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ پھر سننا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا عالم طبیعت کے اندر اپنا کام کر رہا ہے اسی نے قرآن مجید کی دنیا میں موت کے بعد نیا کے بارے میں اپنا پورا منصوبہ بیان کیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے یعنی اس کی جو قرآن مجید کی خوبی ہے ہمیں ہماری منزل کا نشان بھی بتایا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا ہے منزل کیا ہے ہماری جنت ختم نہ ہونے والی بادشاہی ختم نہ ہونے والی زندگی اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بن جائے یہ بہت سادہ انداز میں قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ہے ہستی کی زندگی کا مرکز و محور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے تنہا اسی کی عبادت کرے اور اس کے سب کے بندوں کے لیے وہ فلاہ پہنچانے والا خیر پہنچانے والا آسانیہ کرنے والا بن جائے یہ دین کی تعلیم کا قلقہ حقا سا ہے تو اتنی سادہ تعلیم ہیں اتنی فطری تعلیم ہیں آدمی بس سنجیدہ ہو جائے ایک دفعہ سنجیدہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ گویا کہ فرشتے ہاتھ پکڑ کے بلکہ میں کہوں گا گودھ میں اٹھا کے آپ کو پہنچائیں گے اس دور میں تو اتنا آسان ہو گیا ہے یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑتے تھے اور اس دور کے اندر تو آپ اے سی میں بیٹھ کے اور پنکھے میں بیٹھ کے اور گاڑی میں بیٹھ کے جنب سے پہنچ سکتے ہیں بالکل میں نے آپ کا ایک لیکچر دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں چاہتا ہوں جب زندگی شروع ہوگی کی طرف آئیں میں نے آپ کا ایک لیکچر دیکھا تھا غالباً آسٹریلیا میں تھا جہاں پہ آپ نے بڑی کچھ دو تین خوبصورت باتیں کی تھی اگر اس کو سمرائز کر کے بتا دیں کہ جہاں پہ آپ کی ٹائگ لائن تھی کہ جنت کا سودا جو ہے وہ بڑا سستا بک رہا ہے اور اسی لائنز پہ تھی کہ پہلے دیکھیں کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی تھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کو اور آج کتنا آسان ہو چکا تو دو چیزیں ذرا سمرائز بتائیں کہ ایک تو ہمارا مقصد اتنا ہی ہے نا دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغام کو خود سمجھیں اپنی اصلاح کریں اپنی زندگی میں اس کو لائیں عملی زندگی کے اندر اور اس کے بعد اس سارے پروسس کے بعد جب میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاؤں کہ اچھا یار میں شاید کوئی ریلیٹیوی اچھا انسان بان گیا ہوں اللہ کی نظر میں تھوڑا سا تو پھر آپ اس پیغام کو اپنے ہلکہ عباب میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے پہنچائیں تو یہ جو آپ کی مراد ہے کہ سودا بڑا سستا بھیک رہا ہے اس معاملے میں اس کو تھوڑا سا الائبریٹ کریں اور اس مقصد کو دیکھیں انسانی تاریخ کو جتنا کچھ ہم جانتے ہیں وہ اصل میں شرک کی تاریخ ہے اور دور شرک میں ہوتا یہ تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا مذہب عام طور پر شرک ہوتا تھا اور اصول یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے سب کا دین وہی ہونا چاہیے ایسے میں اگر کوئی بندہ مومن تنہا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتا اس کا نام لینا چاہتا تو پھر اسے اپنی جان یا تو قربان کرنی پڑتی یا کہ وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا یا اسے سخت سائیں برداشت کرنی پڑتی تو ریلیجیس پرسیکوشن کا دور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو گیا اور اللہ تعالی نے اب ہمارے لیے یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ کو میں وہ واقعہ ریکال کراؤں کہ فیرون کے سامنے جو جادوگر تھے اور جنہوں نے حدد موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ ایمان لائے تھے تو فیرون نے کیا تھا ان کے ساتھ یعنی ان کو سولی لٹکا دیا تھا ایک طرف سے ان کے ہاتھ کاٹے گئے تھے دوسری طرف سے ان کے پاؤں کاٹے گئے تھے اور اس کے بعد انہیں سولی دے یعنی خجور کے تنوں پر ان کو کیلو سے ٹھوک دیا گیا تھا آپ تصور کیجئے کیا صورتحال ہے یہ صورتحال رہی ہے انسانیت کی بیشتر تاریخ میں آج آپ غیر مسلم ممالک کے اندر بیٹھ کر وہاں نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر آپ روزے رکھتے ہیں آپ اتمنان کے ساتھ دنیا میں اچھا غیر مسلم ممالک میں بیٹھ کر آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں نئے لوگ سرمان ہو سکتے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے عمل کرنے کی بھی نعمت آپ کو دستیاب ہے سوری آپ کی آواز بریک ہوئی ہے آج میں سوری قطع کلامی کر رہا تھا کیونکہ وہ ڈیلے ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں غیر مسلم ملکوں میں تو آج کل اتنی ازادی ہے پچھلے اتنے سالوں سے کہ یہ جہاں میں رہ رہا ہوں ڈیلیس کے اندر یہ اس ایک سٹریٹ کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ غامدی سینٹر ہے اسلامی لرنگ اور تھوڑا سا آگے اکراس درورڈ منحاج القرآن ہے اور اس کے آگے ڈیلیس کی اپک مسجد ہے سب سے بڑی مطلب یہاں ایک ایریا کی میں آپ کو باہ بتاؤں یہ کیسی نعمت اللہ تعالیٰ کہ یہ غیر مسلم ملک میں جہاں مسلمان مائنورٹی ہیں وہاں پر یہ سب ادارے اصل میں دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کیسی آسانی ہے اور پھر وہ انوائرمنٹ دیکھئے کہ ائر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کے آپ یہ کام کرتے ہیں جہازوں میں سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں آپ آرام سے سفر نعمت اللہ تعالیٰ نے کبھی انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں نہیں یعنی انہیں بھی گھوڑے پہ بیٹھنا پڑتا تھا اوٹ پہ بیٹھنا پڑتا تھا آپ کبھی بیٹھ کے دیکھئے بہت مشکل کام ہوتا ہے اتنا آسان میں ارخال میں آپ تو ایکٹر ہیں آپ بیٹھے ہوں گے بہت زیادہ اتنا کمپورٹیبل نہیں ہوتا گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا رومانٹک لگتا ہے اور وہ بھی کئی سہرہ میں جہاں پانی بھی تھوڑا تھوڑا آپ پیتے ہوں گے اور وہ بھی دس دس بارا بارا دینا بیٹھ کے اوٹھوں پہ جا رہے ہیں اللہ کے لئے بڑا اور جنگیں لڑنا اپنے دیکھنا جنگیں بدر میں ہوت میں کیا ہو رہا تھا کہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ دلوار لے کے اپنے بھائی کے سامنے قدم کے سامنے کھڑے ہو گئے تلوار لے کے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھیں اللہ کا پیغام لے کے جانے کے لئے تو آج آپ کہتے ہیں جی سودہ بہت سستا ہے وہ سودہ کیا ہے ایکچلی اس پہ بھی کیا وہ صرف جنت ہے یا یہ کام کرنے والے جنت کا اوپر والا رینک بھی اللہ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں میں سودے کو بھی اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دیکھئے پہلے دنیا سے لڑنا پڑتا تھا اب اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے پہلے دنیا سے لڑنا پڑتا تھا اب اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے آپ سے جنگ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا ہے انسان کے دیکھیں تاثبات بڑے مضبوط ہوتے ہیں بہت گہری ہوتے ہیں بہت ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ اسے اپنے ساتھ باندھ کر کی بھی لیتیو چلی جاتی ہیں تو اپنے تاثبات سے لڑنا اپنی خواہشات سے لڑنا اپنے مفادات سے اوپر اٹھنا یہ بھی کوئی آسان جنگ نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی جنگ ہے لیکن اس میں بس اپنے آپ سے ہی لڑنا ہے اور ایک دفعہ لڑنا ہے ایک دفعہ یہ اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ حق میرے لیے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے تو ایک دفعہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر باہر سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں پھر تو آپ امریکہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں تو سودا کیا ہے اپنے آپ سے لڑیں اور یہ اصول طے کر لیں کہ مجھے سچائی کو اختیار کرنا ہے حق کو اختیار کرنا ہے اللہ کی بات کے سامنے یعنی قرآن مجید کے سامنے اس دنیا میں اب حق ایک ہی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کیا ہے خدا بول رہا ہے دائم متقلم ہے اس کے ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھ کر اس کی بات کو اس کے ڈوس کو اس کے ڈونڈز کو اختیار کر لینا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے تو سودا سا ہے قرآن مجید ہے قرآن مجید کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اچھا قرآن مجید کوئی غیر فطری مطالبہ نہیں کرتا ہے غیر فطری مطالبہ ایک کے پہلے نبی آتے تھے رسول آتے تھے وہ تو سلسلہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اب قرآن مجید کے تھرو آپ کے نبی اور رسول لڑا کرتے تھے اس کو بھی الیبریٹ کریں it's a very good point that needs to be shared دیکھئے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کہ اللہ تعالی نے اپنی مجید کو اپنی پسند اور نا پسند کو پہلے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چیزیں آتی تھیں تو نبی ایک وقت میں ایک ہی علاقے میں ہو سکتا تھا اچھا کتنے لوگوں تک اس کی بات کا میریٹ ہوتی ظاہر ہے کہ گنتی کے لوگوں تک بات کا میریٹ ہوتی وہ آگے پہنچاتے تو خوصے بدل دیتے اس لیے کہ انسان ہی ہے نا بیچ میں اللہ تعالی نے آخری نبی کے اوپر اپنا کلام اتارا اس کی حفاظت کا بندوبست کیا اور گویا کہ اب ہر گھر ہر شکل خدا میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کھولے گا اور خدا اس کے سامنے بولنا شروع کر دے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر آپ تصور کریں تو آپ لرز اٹھیں گے کہ اگر یہ بات فاضح ہو جائے کہ خدا بول رہا ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ جو آل عمران ہے یہ خدا بول رہا ہے یہ اس کے الفاظ ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ محسوس کریں تو آپ اپنے اندر تھرل محسوس کریں گے کہ کتنی بڑی عزت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے کتنی آسانی دی ہے پھبیچ میں سے اللہ تعالی نے اب ایون میں آرز کروں گا نبیوں کو بھی شاید ہٹا دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کا اصل کلام ان کی اصل دعوت قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے سنت تو دین کا ایک عملی ڈھانچا ہے لیکن اصل دعوت کیا ہے وہ ایمانیات کیا ہیں وہ اخلاقیات کیا ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید میں محفوظ ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قائم مقام ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بھی قائم مقام ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ان کا کلام ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا رب بول رہا ہے تو وہ جو جنگ ہر دور میں انبیاء علیہ وسلم لڑتے آئے تھے اس دور میں قرآن مجید لڑ رہا ہے لیکن قرآن مجید ظاہر ہے کہ خود نہیں بولے گا یہ مجھے اور آپ کو کام کرنا ہوگا ہمیں قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا ہوگا اور اس کو لوگوں تک اس احساس کے ساتھ اس سپریٹ کے پہنچانا ہوگا کہ یہ خدا انت ہے جو ہمیں دی گئی ہے اور خدا کے بندوں تک ہمیں پہنچانی ہے اور اس الفاظ کے ساتھ ان جملوں کے ساتھ پہنچانا ہوگا کہ یہ تمہارا رب تم سے بات کرنا چاہتا ہے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک اور یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دوست بن جائے ولی بن جائے اس کے پیغام کو پہنچانے میں دنیا کو تو یہ بڑی ہم لوگ بلکہ اس پلیٹ فارم کے تھو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آئیں ہم اللہ کے دوست بنیں آئیں ہم اپنی بیسک معاشیات کو سوٹ آؤٹ کریں اور اپنی زندگیاں صرف کریں قرآن کو سمجھنے میں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں بیکوز آہ ان اینی کیس جو یہاں پہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے دولت کو کمانے کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے دولت کو یوز کرنا چاہیے تھوڑا اتنا کمائیں کہ اچھی زندگی گزاریں اور باقی آہ سامنے موت کھڑی ہوئی ہے ہمارا میرے خلا پیغام یہی ہوگا بیفور بی ٹاک اباؤٹ جب زندگی شروع ہوگی کہ آئیے اپنی ضروریات پوری کرنے کی جدو جہد کرنے کے بعد اپنا باقی وقت خدا کے لیے اللہ کے لیے گزاریں دیانتداری کے ساتھ کیوں ریحان بھائی نیجی یہ یہ تو میرا خیال میں ہر شخص کا نسبلین ہونا چاہیے اس لیے کہ دیکھئے ہم اس چیز کا بلکل بھی شعور نہیں رکھتے کہ جو آگے نعمت آ رہی ہے جنت اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا شروع کروں سائنس دان ہیں وہ ڈسکور کر چکے ہیں کیونکہ جنت کیا ہے وہ اصل میں اسی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ خیامت کے دن بدل کر وہ جنت بنا دیں گے جس کا قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے تو یہ جو جنت ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا قرآن عرض بہت چھوٹی سی ایک زمین ہے سیارہ ہے سورج میں اس جیسے دس لاکھ سیارے آ سکتے ہیں اور سورج خدا کی اس عظیم کائنات میں ایک معمولی سا ستارہ ہے ہماری جو اپنی کہکشاں ہیں ملکی وے اس میں کمو بیش دو سے چار آرین اس طرح کے سٹارز ہیں اور اس ملکی وے جیسی بلینز آف گلیکسیز موجود ہیں کائنات میں اور یہ کائنات قرآن کہتا ہے کہ ایک نہیں ہے بلکہ اس جیسی چھے اور کائنات ہیں تو یہ سب کچھ وہ جنت ہے جو اسٹیک پہ لگی گئے یہ میری اور آپ کی منتظر ہے تو ہونا تو اس میں پھر وہی چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی بس اپنی ضرورت تک اپنے آپ کو محدود رکھے بہرحال کمانا بھی ہے شادی بھی کرنی ہے گھر بھی بنانا ہے ذمہ داریاں یہ انسان کی زندہی کا حصہ ہیں ہمیں جس انتحان میں ڈالا گیا ہے وہ اس میں اصول یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے چلے جائیں یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہر فارق لمحہ اس کے بعد ہر فارق پیسہ اس کے بعد ہر فارق توانائی وہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کاؤس کے لیے لگانی چاہیے یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے بالکل جی یہاں پہ میں تھوڑا پاوز کروں گا کیونکہ ہمیں جا ہے وہ حسن علیاز بھائی نے بھی فائنلی جوائن کر لیا ہے تو ان کو بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں زندگی شروع ہوگی کے بارے میں یہ تو سٹریم ذرا ہیوی ڈیوٹی ہو گئی ہے جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے تو یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سٹریم ہو گئی ہے تو ریحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور پہلے تو ان سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو ویلکم کیسے کریں گے میں نے ویلکم کرنا ہے ریحان بھائی کو یعنی بھائی سے آنے والا اس منٹ سے ویلکم کر لیے میں نے آپ بہت لیٹ ہو گئے نہیں بڑی خوشی کی بات ہے جی ریحان صاحب کے روبرو آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے ریحان بھائی تو میرے استادوں کی جگہ ہیں اور دین کے اسباق بھی اور زندگی کے اسباق بھی دونوں ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں اور میں بتاؤں آپ کو دلچسپ بات کہ میری اپنی جو فکری سفر کی ابتداء ہے اس میں یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد میں نے بھی شروعایا یہ آپ کا ڈالا ہے یا آپ کا ڈالا ہے یہ فضاد حسن بھائی جو ہے لیہان بھائی کو یاد ہوگا ہم ابتداء میں جس وقت پڑھ رہیتے چیزیں سب سے پہلے انہی سے رابطے میں آئے تھے انہی سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے ہی ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا چیزیں بتائیں اس فکر کی ابتدائی ساری چیزیں تو ہمارے تو بزرگوں کی جگہ پہ ہیں اور بزرگ میں ان کو دو پہلوں سے کہتا ہوں ایک تو یہ کہ علم میں ہم سے بڑے ہم ان سے سیکھتے ہیں دوسرا بزرگ کہنے کا مقصد یہ کہ عمر میں بھی ان کو میں بڑا ثابت کروں اور میں اپنے آپ کو بڑا جوان کروں میں اس لائف سٹریم میں تو سب سے بڑا بزرگ میں لگ رہا ہوں لیکن کیونکہ ابھی میں اور ریحان بھائی کافی ٹائم سے بات کر رہے تھے تو میں آنا چاہ رہا تھا جو آپ ریحان بھائی کو کوئی جملہ آیا ہوا ہے کوئی جملہ کہنا چاہ رہے ہوں کیا 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 میں ہی ارز کر رہا تھا کہ وہ حسن کہنا تو وہ دوسری بات ہی چاہتے تھے بزرگ سے کہ آپ عمر میں بڑے ہیں لیکن اس کی تمہید میں انہوں نے وہ پہلی بات کہہ دی تمہید جو باندی ہے نہ ہروں نے وہ یہ تھا تو اچھا یہ جلدی سے بکلز ٹوئنٹی تھری منٹس ہو گئے ہیں ریحان بھائی جو لوگ زندگی جب زندگی شروع ہوگی پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے ان کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے اور حسن بھائی میں آخر میں جاؤں گا آپ بھی کوئی تفسرہ کریں کہ آخرت کے حوالے سے نا بہت قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں یعنی کہ گاؤگ میں گاؤگ کے بارے میں بھی اور آخرت کیامت کیسے آئے گی اس میں ہوگا کیا we all know کہ there are lot of myths and stories تو یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس میں جو منظر کشی کی ہے آپ نے lead character عبداللہ ہے پھر صالح ہے پھر جو معاملات ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں کتنے accurate consider کریں ہم اور کتنا اس میں کوئی آپ نے leverage لیا ہے کہ اچھا ایک novel لکھ رہا ہوں تو کچھ leverage لیتا ہے انسان چاہے how accurate is it دیکھیں میں نے اس کو بیان کیا ہے novel کے preface میں کہ ایک تو ہے novel کا مرکزی کردار وہ ظاہرے کے ایک fiction ہے اور اس کے اردگرد کچھ اور کردار ہیں اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات یہ تینوں چیزیں fiction ہیں اس کے علاوہ novel میں باقی جو کچھ بھی ہے وہ یا تو براہراس قرآن مجید کا اور حدیث کا بیان ہے یا ان سے مستمبت کی گئی چیزیں ہیں یعنی جو بھی fiction لکھا جاتا ہے وہ حقیقت کی زمین پر لکھا جاتا ہے تو ایک fiction ہوتا ہے کسی بھی novel کے اندر جو میں نے عرض کر دیا اور دنیا بھر کے ہر novel میں اصل میں یہی ہوتا ہے کہ مرکزی کردار عام طور پر fiction ہوتا ہے خاص اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات fiction ہوتے ہیں لیکن اگر وہ مثال کے طور پر اس novel کے اندر پاکستان کو دکھایا گیا ہے تو پاکستان تو fiction نہیں ہے امریکہ کو دکھایا جاتا ہے تو امریکہ تو fiction نہیں ہے تو اس میں جو متعین central character جو مرکزی کردار ہے اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تو یقیناً fiction ہے لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ یا تو قرآن مجید میں موجود ہے یا حدیث میں وہ موجود ہے یا کہیں کہیں میں نے استعمال بھی کیا ہے تو یہ اس پر بلکہ میرا ایک ایک تفسرہ ہے میرے ایک دوست کا جو عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں پیشی کے اندبار سے گرسی وہ ڈاکٹر ہیں لیکن ذوق ان کا یہ ہے تو انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو مذہب کے نام پر fiction بتایا جاتا ہے یعنی مذہب کے نام پر fiction بیان کیا جاتا ہے حقیقت بیان کی جاتی مذہب کے اصل واقعات بیان نہیں کیا جاتے مذہب کے نام پر کہانیاں سنائی جاتی ہیں لیکن آپ نے اصل میں لوگوں کے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو reverse کر دیا آپ نے حقیقی مذہب کو fiction بنا پیش کر دیئے لوگوں نے کہانی سمجھ کر اصل میں اس دفعہ حقیقت پڑھ لی حقیقت پڑھ لی اور بڑا ہیٹ بھی اس لیے ہو ہے حسن بھائی کیونکہ آپ بھی آ گئے ہیں last three minutes تو کوئی آپ پوچھنا چاہیں گے کوئی بات کرنا چاہیں گے because it's now twenty six minutes حسن بھائی بات کرنی ضروری ہے آدمی صرف چہرہ بھی تو دکھا سکتے ہیں نہیں آپ کا چہرہ جو ہے بھی اتنا اچھا ہوا نہیں 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 ریحان بھائی کی آپ نے جو کہ دعوت دی ہے مجھے ریحان بھائی کی جو ماشاء اللہ پوری زندگی ہے ان کی جو خدمات ہیں اور یہ میں بغیر کسی تصنع اور بغیر کسی اس بات کے کہ یہ ہمارے ہلکہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو جو چیز بہت inspiring ہے وہ یہ کہ انہوں نے پورے دین کی جو orientation ہے کسی بھی نئی فکر کے اندر جو problem بالعموم پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں علمی اشتغال فکری مغالطوں کی تحلیل اور جوابی بیانیے کی تشکیل اور ماضی کی تراث کو recounter کرنا ایک فضاء بن جاتی ہے ہم خارج میں دیکھتے ہیں جو ہماری روایتی مذہبیت ہے اس کے اندر خود مذہب جو ہے وہ زندگی کا نظام فکر وہ سیاست کے اندر کا کوئی لاحے عمل اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی فتح اور غلوے کی نفسیات کو پیدا کرنا اس کے نتیجے میں ملکی قوانین تو overall ہر طرف جو مذہب کی orientation ہے وہ بہت زیادہ اس نویت کی ہے کہ جس کے اندر آخرت خدا کے سامنے جواب دہی کا عداس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار تسکیہ نفس اپنی باطنی تطہیر یہ بالکل گم ہو کے رہ گئی ہے تو ریحان بھائی نے جو پوری زندگی کام کیا میں خود ابتدائی طور پر جب ان کے کام سے متعارف ہوا تو سب سے جو inspiring چیز ہے علمی فکری اختلافات تو ظاہری بات ہے یہ بھی جب کوئی بات کریں گے اس کو ہم جو ظبان فکر افکار ہیں اس کی مساتھ و قصوٹی پہ ناپیں گے اس میں اختلاف بھی ہوگا ہے ان سے تو لیکن overall جو ان کی contribution ہے میں تو یہ کہوں گا نوجوانوں کے لیے اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں مشل رہا ہیں پورے دین کی جو orientation ہے اس کو آخرت oriented کر دیا ہے دین آپ کی موت کا مسئلہ بن گیا ہے ان کی جتنی تحریریں ہیں جتنی کتابیں ہیں میں خود ابتداء میں ان کی کتابوں سے متعارف ہوا تو سچی بات یہ ہے کہ آٹھ دس سال اس وقت ہم یہ خاص مذہبی پس منظر میں رہ رہے تھے اور ہر وقت ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہی اللہ کے مقرب بندے ہیں کیونکہ مذہبی ماحول میں جب رہتے ہیں تو آپ کو یہ ہی لگتا ہے آگے میں یہ بس ہوں یہ سکتے ہیں چیزیں پڑھیں تو معلوم ہوا کہ بڑا آدمی جو ہے وہ علم سے نہیں بنتا بڑا آدمی مرتبے سے نہیں بنتا بڑا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے بلکل ان کا جو یہ نوویل ہے یہ نوویل تو خیر اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں اس نے اس کی حیثیت یا اس کی اہمیت کیا ہے اس نے خود دنیا کو یہ بتا دیا ہے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُوَئِدْ کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو لیکن اس نصیحت تک پہنچنے کے لیے جو بریج ہے وہ تربیت کا بریج ہے تو ان کا جو پورا کام ہے وہ ایک مسلمان اور مسلمان آج کے دور میں آپ اگر دیانتداری سے جائزہ لیں تو حکمی طور پر یعنی اگر مسلمان کا سوفٹوئر دیکھیں اندر سے تو اس کے اندر اور غیر مسلم کے شعور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یعنی وہ اپنے دین سے کنیکٹ ہے نہ اس کو دوسرے دین کے بارے میں کچھ پتا ہے بس وہ ایک رسمی سے چل رہا ہے تو ریحان صاحب نے اس مسلمان کو بھی شعوری مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ جو غیر مسلم ہے اور میں ان کو بتاؤں ہوں شاید ان کے علم میں نہ ہو بے تہاشا لوگ ہمیں دنیا بھر سے کال کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ٹیکٹی میں سفر کر رہا ہے لندن میں ان کو کوئی ہندو ملتا ہے کوئی امریکہ کی سڑک تو ان کو کوئی گورا ملتا ہے ان تک نے ان کے نوویلز پڑے ہیں الحمدللہ اور اس سے ان کے اندر جو دین کا حقیقی شعور ہے وہ جاگر ہوئے تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مذہبی علماء ہیں ان کو ضرور اپنی تسکیہ نفس باطنی تثیر کے لیے کچھ وقت الگ ہو کے جو نظام انہوں نے بنایا ہے پیوریفیکیشن کے پورا پورا کونسپٹ بنایا ہے پورا ایک سلیبس ہے اس سے ضرور گزریں وہ چاہے کوئی آمی ہو چاہے کوئی حکیم اردانہ ہو چاہے کوئی فلسفی ہو نوجوان ہو بوڑا ہو ان کو لازمان کچھ وقت بلکہ میں ان کو یہ کہوں گا بھی ریحان بھائی کو کہ ابھی آن لائن آئے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ کریں جس سے آن لائن خانکہ کا تصور اچھی صحبت میں لوگ ان کے پاس بیٹھیں اور بدید جو ہے وہ اپنے اندر کوئی بہتری لیں بلکل حسن بھائی ریحان بھائی ایک تو دو گزارشات ہیں ایک تو ہم بلکل آج آوڈیو کا ویڈیو کا بھی تھوڑا مسئلہ ہوا بیکن ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے ہمیں وقت دینا ہے اسی چینل کے اوپر ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ گپ شپ کریں گے بیٹھ کے اور دوسرا جو ہے جانے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کچھ تاثرات بھی اور اب آپ کن چیزوں پر کام کریں جو لوگ فورڈ کر سکیں وہ لوگ جنہوں نے جب زندگی شروع ہوگی پڑی ہے قسم اس وقت کی پڑی ہے خدا بول رہا ہے تو اب وہ کیا لوگ فورڈ کریں آپ کی طرح سے انشاءاللہ میں خیال میں حسن نے میرے کام کو بہت اچھا بیان کر دیا میں نے موت کے مسئلے کو سامنے رکھ کے اصل میں دین کو دیکھا ہے تو جس طرح میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید آپ کو آپ کی منزل کا نشان بھی بتاتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیتا ہے میری پوری زندہی کا مقصد اور محور بس اب ایک ہی بن گیا ہے کہ اس منزل کو لوگوں کے سامنے زندہ رکھا جائے اور انگلی پکڑ کے لوگوں کو اس راستے پر چلایا جائے اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ جو بنیادی تین چیزیں ہیں اصل میں جو ان پر نجات موقوف ہے وہ تینی چیزیں ہیں ایک ایمان دوسرا اخلاق یعنی آمال صحیح اور تیسری شریعت ان تینوں چیزوں کو میں نے تدریسی نساب میں بدلا ہے اور ان کو میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے مجھ سے کچھ اور نہیں پوچھیں گے کسی بھی علمی فکر معاملے میں ہم بڑے سے بڑا بلنڈر کر دیں اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں پوچھیں گے ان تین چیزوں کے میں وہ کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ لیں گے یعنی اس کا امکان ہے اور جہاں پوچھا انہوں نے اور ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوا تو یہ سمجھئے کہ ایک سنگین صورتحال ہے جو پیدا ہو جائے گی تو اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہونا شاہیے نا کہ ہمیں پتہ ہو میں مثال کے طور پر ایمان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید جن پانچ ایمانیات پر اپنی بات ختم کر دیتا ہے کہ ابھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ عقائد کی کیسی طویل فہرست ہے تو آپ جب خدا کے حضور میں اور آپ پیش ہوں گے تو اگر ہم نے پانچ تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھئی جو میں نے کہا تھا اس کے مطابق اس کا عمل ہے جو باقی چیزیں لے کے لوگ آئیں گے تو انہیں اللہ کو بتانا ہوگا کہ یہ کیوں کر رہے تھے وہ کیوں مان رہے تھے یہی معاملہ ہر عمل کے اندر ہوگا یہی معاملہ شریعت کے اندر ہوگا تو انتہائی سنگین صورتحال ہے یہ اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو جنجوڑ کے بتانا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فل سٹاک کر دیا ہے وہاں پہ آپ روک جائیں اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یقیناً بھی اور فکر کا موضوع رہتی ہیں اس پہلے علم کے آ رہا ہوتی لیکن ان بنیادی چیزوں پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو جانا چاہیے اس کے لیے میں لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ ایک بات آپ انیشل باتہ تو کر دیں گے ہفتے میں ایک دفعہ آپ ٹائم دیں گے بور ہو جائیں گے اس لیے کہ میری باتیں جو ہے وہ یہ کی جیسی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں ہم بور ہو جائیں گے میں نے قیامت کی بڑی باتیں کرنی ہے اللہ اللہ کی شخصیت کے بارے ہم بڑی باتیں کرنی ہے بکلز موسلی ہم جس خدا کا تعریف رکھتے ہیں حسن بھائی اس کی کوئی شخصیت اس طرح ہمارے سامنے نہیں آتی وہ ہمیں ایک بالکل انینیمیٹ قسم کی فورس سے بتائی جاتی ہے حالانکہ اتنی پروفاؤنڈ شخصیت ہے اس ذات کی بڑی باتیں کرنی ہے تو اس لیے ہفتے میں ایک دفعہ کوئی بات نہیں میں ان کو جو بیانہ بار بار تنگ کروں گا حسن بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوئے ہیں اور اب یہ دفاع میں اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اور حسن بھائی مجھے ملے تھوڑی دیر بعد اللہ حافظ اللہ حافظ